بس تھوڑی بھی دیر میں عمرال خان صحابیات تشریف لانے والے ہیں دیانو اللہور بلوچستان کا جنون ہے کیا جسمہ ہے اور ہم جائیں گے بلوچستان اور میں اپنار کے کتاب دوں گا بلوچستان کے ہمارے زبان کرنے کے لیے تشریف لائیں گے پاکستان میں لے کے انسان بلوچستان کے صدر آپ کے قصور استقبال میں جناب صدار شہار محمد رینڈ اس نے اللہ رحمہ الرحمن الرحیم ایر آمام دویو ایر آمام دویو ایر آمام دویو ایر آمام دویو نسان ایر آمام دوستو Nopean بھی بزرگو دوستو آریو انسان طایگرز عمار بھینا چ 나중에 آمام دویو میکنون آمام دویو آمام دویو یہاں بات کرو اور جس پاس عطا کرو یہ وہ طرح ہے جہاں پاکستان بھانے کا بسل ہو رہا ہے اور ہمیں اگرین ہیں کہ آج اس دن ایک نئے پاکستان بھانے کا جبارہ اکمان کو کرنا سی اور یہ مبتہ ہے کہ اس شہد میں اس ماؤں میں ہمی کوئی پسنا دیا اس پرسے کو ہوئے کنیاب میں بھانا اور کنیاب میں خیزے رہاں تو کنیاب میں خیزے رہاں پاکستان خیزے رہاں پاکستان بھانے کے لئے کہ اگرین آکستان کو بھانا اور مصنوب شرمی کی ضرورت ہیں اور جس سے کنیاب میں خیزے رہاں دیا ہو بھانا میں خیزے رہاں دیا ہو کہ یہ شرسٹ ہر جو پیتے ہیں بھانا کی بھانا کی بھانتا ہے اسے کے پیر کری تھی دینے ہوئے ہیں بلوستان نے اپنی کیا اس بلوستان نے اپنے کے بلوستان کو نمبر ملا کیا تو بلوستان کی ستر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ عزاز عمران خان اور پیڈی آئی کو حاصل ہوا ہے کہ عمران خان نے انکنڈیشنل یہ اعلان کیا کہ میرے تیرا سینیٹر جو بھی بلوستان سے سینیٹر کا امیدوار بنے گا میں اس کو سپورٹ کروں گا آج نواز شریف یہ تمہاری پہلی سیاسی شکست ہے دو ہزار اٹھارہ کا پہلا بھد گراہ ہے عمران خان نے انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی جو تم نے بلوستان میں نائنصافیاں کی اور بلوستان کو جس طرح نظر انداز کیا آج اس پیڈی آئی نے ایک انکنڈیشنل چیئرمن سینیٹ بنایا اور دوسری بار تمہیں عمران خان نے عمران خان کے سپاہیوں نے جس کوشش سے وہاں کے تمہاری حکومت گرائی ایک مداری آکے کہتا ہے کہ میں نے پیسے لگایا اور بلوستان کی حکومت گرائی یہ بالکل غلط ہے یہ صرف اخباری بیانہ تک محدود ہے اس کے پیچھے ہم تھے ہم نے کوششیں کی اور ان کی حکومت جو ایک کرپٹ حکومت تھی بتر حکومت تھی ہم نے مل کے بلوستان میں ان کی پاڈی کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کیا جنہوں نے نون لیک سے بغاوت کی اور آج نون لیکی حکومت وہاں نہیں ہے اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بلوستان اپنی بلوستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ پاکستان کی بغا کی جنگ لڑی جا رہی ہے کیونکہ ادھر افغانستان انڈیا اور دوسرے بیرونی ممالک مل کے وہاں ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کے خلاف پاکستان کے وجود کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں افرید کہتا ہوں جوانوں کو ان پاکستان اور بلوستان کے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور افواج پاکستان نے ہر روز اپنے جوانوں کی خون کی قربانی دے رہا ہے بلوستان کو متحد رکھنے کے لیے اور پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے مگر مجھے افسوس ہے لاہور کے لوگوں تم لوگوں نے یہاں اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے آج وہی نواز شریف ان لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ساتھ یہ کر رہا ہے محمود خان اچھرزی اور وہ لوگ جنہوں نے جن کے والدیں جن کے دادوں نے مل کے پاکستان کے پہلے دن اس ملک کی مخالبت کی تھی مگر امران نواز شریف ان کو اپنے گلے لگا کے اس ملک کے خلاف ساتھ یہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں اگر اس ملک کو بچانا ہے تو صرف اور صرف ایک شخصیت ہے اور وہ ہے امران خان اور میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کا مستقبل بلوستان ہے اور انشاءاللہ بلوستان کے ذریعے یہ ملک ترقی کرے گا اور جو وسائل ہیں جو ہمارے ہیں وہ پورے پاکستان کے ہیں اس کا امین ایک ہی ہے وہ ہے امران خان میرے بہنوں اور بھائیوں بہت بہت شکریف